دوستوں آج ماہ سفر کی پندرہ تاریخ تیسرا بت کا دن آ چکا ہے جس کا ہر کسی کو شدت سے انتظار تھا دوستوں سفر کی پندرہ تاریخ بت کے دن جو شخص اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف تین بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا اس کا نصیب بدل جائے گا یہ پندرہ سفر کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر جاتا ہے جو شخص چاہتا ہے کہ وہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کرا لے جو شخص ہر طرح کی مسئبتوں پریشانیوں سے بچنا چاہتا ہے سفر کی نحوسس سے بچنا چاہتا ہے سفر کے مہینے میں ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے وہ آج منواہ سفر کی پندرہ تاریخ بت کے دن ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف تین بار اس چھوٹے سے وظیفے کو پڑھ کر دیکھ لے یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے میں نے ماہ سفر کی پندرہ تاریخ کا بڑی شدت سے انتظار کیا کیونکہ اس مہینے میں یہ وظیفہ آج تک میں نے جس کو بتایا اللہ نے ہر کسی کو کامیاب فرما دیا ہر مقصد میں اس بندے کو کامیاب کیا جس شخص نے پڑھا جس مقصد کے لیے پڑھا اللہ رب العزت نے بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بنتالوں کو کھل دیا دوستوں جو شخص کسی بھی وظیفے کے اندر آج تک کامیاب ہی نہیں ہوا جو کہتا ہے میری دعاوں کی قبولیت ہی نہیں ہوتی جو کہتا ہے میں تو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا آج ماہ سفر کی پندرہ تاریخ بت کے دن صرف یہ تین کام کر کے دیکھ لیں یہ تین کام کرتے ہی اس بندے کی ہر دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے یاد رکھیں یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے سفر کی پندرہ تاریخ بت کے دن آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے ورنہ آپ پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے یہ وظیفہ سفر کی پندرہ تاریخ بت کے دن کر لیا ہوتا تو آج ہمیں پچھتانا نہ پڑتا آج ہم بھی کروڑوں کے مالک ہوتے اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اگر آپ ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھیں گے اپنی منمانی سے اس وظیفے کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو اس وظیفے کا بلکل بھی فائدہ نہیں ہوگا اب جن لوگوں کے وظیفے پورے نہیں ہوتے ان کی وجہ یہ ہوتی ہے دیکھیں وہ اپنی ہی منمانی کرتے ہیں اپنی ہی منمانی سے پڑھتے ہیں اس لیے دوستوں آپ ویڈیو کو بھگا بھگا کر نہ دیکھا کریں اسکپ کر کر کے نہ دیکھا کریں ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اس لیے آپ کو وظیفے کی سمجھ ہی نہیں آتی بعد میں پھر آپ لوگ ہم سے گلا کرتے ہیں کہ وظیفے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا دوستوں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے کلام میں اثر نہ ہو اللہ کے کلام میں تو سو فیصد اثر ہے لیکن دوستوں کمی ہماری ذات کے اندر ہی موجود ہے اب آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ اس ویڈیو کو دینے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہیں ہوں گا چھوٹی سی ویڈیو آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ آج آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا ہے آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا جائے گا اللہ سے مانگنے کا طریقہ بھی بتایا جائے گا اس لیے میں ارز کر رہا ہوں کہ آپ کوشش کر کے جلد از جلد باقی اپنے تمام دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سواب کی نیز سے شیئر کر دیں تاکہ اور لوگ بھی اس عمل سے مکمل فائدہ حاصل کر سکیں اور دوسری بات کوشش کریں کہ اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیں اس عمل کو لازمی کر لیں اور میری کوشش یہ ہے کہ آج آپ میں سے کوئی شخص بھی محروم نہ رہے کوئی شخص بھی اس وظیفے کو نہ چھوڑے دوستوں یہ وظیفہ اتنا طاقتور اتنا مجرب ہے کہ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر ہی رہتا ہے جو شخص کہتا ہے کہ میری حاجات ناممکن ہے جو شخص کہتا ہے کہ میری خواہش ناممکن ہے جو شخص کہتا ہے کہ میں تو در بدر کی ٹھوکڑوں سے تنگ آ چکا ہوں وہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں جو شخص کہتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا وہ آج میرے کہنے پر صرف ایک مرتبہ میرے کہنے پر ماہ سفر کی پندرہ تاریخ بت کے دن ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں ہاتھوں کی انگلیوں پر آپ نے اس عمل کو صرف اور صرف تین بار پڑھنا ہے اور اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ سفر کی پندرہ تاریخ بت کے دن یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی تقدیر بدل جاتی ہے اور بعض اوقات بندہ وظیفہ پڑھ رہا ہوتا ہے آپ پر رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کے کتروں کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات انسان اللہ کریم سے جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھتا ہے مسلح چھوڑنے سے پہلے پہلے انشاءاللہ اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے اللہ والے یہ موقع کسی صورت بھی ضائع مت کرنا یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے جو شخص بھی پندرہ سفر بت کے دن ہاتھوں کی انگلیوں پر تین بار اس قرآنی صورت کو پڑھ لیتا ہے اللہ کریم سے جو مانگتا ہے پوری طور پر ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے جس شخص کو رات و رات امیر و قبیر ہونا چاہتا ہے جو شخص جلد پیسوں کی ضرورت کو پورا کرنا چاہتا ہے جلد کاروبار میں ترقی چاہتا ہے جلد بند کاروبار کو چلانا چاہتا ہے جلد کسی بھی مقصد میں کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ آج ماہیں سفر کی پندرہ تاریخ بت کے دن یہ وظیفہ صرف تین بار پڑھ کر دیکھ لے یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد کئی مہینوں کئی دنوں کئی گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا یہ وظیفہ آپ لوگ صبح پڑھیں گے تو شام تک تمام آپ کی حاجات پوری ہو جائیں گی رات کو پڑھیں گے تو صبح مقدر کے تمام دروازے کھل جائیں گے اللہ والوں تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں مقدر سور جاتا ہے رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں اور بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں دوستو وہ جو ساری عمر آپ لوگوں کو نہ مل سکا وہ آج ماہیں سفر المظفر کی پندرہ تاریخ بط کے دن آپ لوگوں کو مل جائے گا یہ دن ہاتھوں کو سے زائع مت کیجئے گا اس وظیفہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر اس عمل کو صرف تین بار آپ کو پڑھنا ہے انشاءاللہ آپ لوگ جس چیز کی نیت کریں گے جو حاجت کریں گے وہ سب آپ کو ملے گا جس کو یقین نہیں آتا وہ آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سفر کی پندرہ تاریخ بط کے دن یہ وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ تذبیہ کے دانوں پر صرف اور صرف تین بار پڑھ لے اللہ والے فرماتے ہیں اس تذبیہ کو اس وظیفے کو پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی توجہ اور دہان سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے جو شخص کہتا ہے کہ میں نرینہ اولاد چاہتا ہوں آپ میں سے جو بیٹیاں پریشان بیٹی ہیں بے اولادی کہ تانے سن سن کر تھک چکی ہیں وہ آج ماہ سفر کی پندرہ تاریخ بط کے دن یہ وظیفہ پڑھنے ہیں انشاءاللہ بے اولادی کا خاتمہ ہو جائے گا اگر آپ میں سے کوئی شخص اولاد چاہتا ہے بیٹے کا خواہش مند ہے بیٹا بھی مانگو گے تو انشاءاللہ ملے گا جو شخص جلد شادی کے ازباب چاہتا ہے شادی اگر قریب ہے پیسو کی کمی ہے یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ غیبوں سے کس طرح سے آپ کا انتظام ہو رہا ہے اللہ والوں اگر آپ کے گھر میں غربت ہے تنگ دستی ہے برا حال ہے آپ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ایک وقت کھاتے ہیں تو دوسرے وقت سوچنا پڑتا ہے لیکن دوستوں ہاتھوں کی انگلے پر یہ وظیفہ تین بار پڑھ لینا جتنا بھی مقصد بڑا ہو پورا ہو کر رہے گا آپ میں سے جو شخص مقروض بیٹا ہے کرز نجات چاہتا ہے کرز کروڑوں کا ہے سفر کی پندرہ تاریخ بط کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے کرز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اگر آپ میں سے کوئی نیا گھر چاہتا ہے جو شخص کرائے کے مکان سے جان چھوڑا کر نیا گھر چاہتا ہے گاڑی چاہتا ہے دولت اور شہرت چاہتا ہے وہ یہ وظیفہ پڑھے آپ دنیا کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں آپ چاہے انڈیا سے ہیں آپ پاکستان سے ہیں سعودی عربیہ بنگلہ دیش نپال اومان جپان مسکت دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے آپ نے ماہیں سفر المزفر کی پندرہ تاریخ بط کے دن اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو ایک بار لازمی کرنا ہے اپنے مقصد کی نیت کر کے پڑھ لینا اور ناممکن حاجت کے لیے پڑھ لینا اللہ رب العزت آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دے گا اللہ کریم آپ کی ہر پریشانیوں کا خاتمہ فرما دے گا اللہ تعالیٰ تقدیر کے تمام بنتالوں کو کھول دے گا اللہ والوں ماہ سفر کے مہینے میں آپ لوگوں نے بہت سارے بط آئیں گے لیکن یہ تیسرے بط کو آپ لوگوں نے ہرگز بھی ہاتھ سے ضائع نہیں کرنا اس بط کی قدر کر لیں اس بط کی قدر و قیمت کے بارے میں اگر بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی بط کا دن بڑا قبولیت کا دن ہے اور آج کے دن ایک ایسا مجرب اور کامیاب وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگر کوئی فقیر بھی پڑے گا تو بادشاہ ہو جائے گا سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی یہ وظیفہ پڑھ لے تو تقدیر کے بنتالے اس کے بھی کھل جائیں گے فقیری سے بادشاہی نصیب ہوگی دوستوں جو لوگ بھی اپنی بس کر چکے ہیں کہ بس اب ہم لوگوں کو کوئی بھی کامیاب کر نہیں سکتا جو اندھیروں میں جا چکے ہیں ان لوگوں سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے مایوسی کفر ہے مایوسی کفر تک لے جاتی ہے نبی پاک نے ہرگز بھی آپ لوگوں کو یہ تعلیم نہیں دی اگر آپ لوگ پریشان آ چکے ہیں اس عمل کو پڑھیں پھر دیکھیں غیب کے نظارے اللہ پاک اس طریقے سے آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا اللہ والوں یہ وظیفہ آپ لوگوں نے آج ماہ سفر کی پندرہ تاریخ بت کے دن اس موقع کو ہرگز بھی اپنے ہاتھ سے زائع مت کرنا ورنہ پشتاؤ گے پورے سال کا پشتاؤہ آپ کے مقدر میں آ جائے گا اتنی بری چیز ہے پشتاؤہ کہ جب بندہ دپریشن میں چلا جائے نا تو وہ پشتاتا ہی رہتا ہے آپ لوگوں نے کاش نہیں کرنا آج آپ لوگوں نے اللہ پاک سے ماننا ہے آج فیصلوں کا دن ہے جو شخص کہتا ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے اس میں شادیاں نہیں کرنی اور یہ جو مہینہ ہے وہ منوں سے کاروبار نہیں کرسکتے اللہ والوں ان سب سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے جس طرح سے تمام مہینے اللہ ہی کے ہیں اسی طرح سے یہ مہینہ بھی اللہ ہی کا ہے یہ دور جہالیت کے اندر لوگ ماہ سفر کے مہینے کو برا کہتے تھے لیکن آج کا یہ جو خاص عمل ہے آج کا یہ جو خاص عمل ہے یہ آپ لوگوں کی تمام کی تمام حاجات کو پورا کر دے گا وقت کی نزاقت کو مدد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا پہلے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ایسے بہت سے وظائف بہت سے عامال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا اللہ والوں اب کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے جب آپ کے ملک میں ماہیں سفر کی پندرہ تاریخ بھت کا دن آ جائے باوزو مسلے پر بیٹھ کر اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے آپ لوگ اس عمل کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں کسی بھی ٹائم پر کسی بھی جگہ پر پڑھ سکتے ہیں نہ وقت کی کوئی کہتے ہیں نہ جگہ کی کوئی پاوندی ہے آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں نمازِ ذہر کے بعد پڑھ لیں نمازِ اصر نمازِ مغرب نمازِ عشاء تحجد کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں بس آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے باوزو مسلے پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رعوف الرعیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ پاک پہ درودِ پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کوئی صحابی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا پھر آپ لوگ نماز والا درودِ عبرہمی پڑھ لیں ایک بار حصولِ برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکہمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکہمید مجید درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہیں ہر بندے کا مقصد الگ ہے ہر بندے کی حاجت الگ ہے کوئی بے اولاد ہیں تو وہ اولاد کے لیے پڑھ لیں کسی کا کاروبار چلتا ہوا رک گیا ہے تو وہ کاروبار کے لیے پڑھ لیں انشاءاللہ گھاکوں کا رش لگ جائے گا کاروبار اروش پہ چلا جائے گا اگر آپ لوگ کے گھر میں لڑائی جھگڑے بھوت ہوتے ہیں بے برکتی بہت زیادہ ہے تو آپ لوگ برکت کے لیے بھی اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں اللہ والوں اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ہیں ساتھی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور آپ لوگوں نے اب یوں محسوس کرنا ہے کہ جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم آپ لوگ روزہ رسول پر یا پھر آپ لوگ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں ان کے دربار میں خان کعبہ کے قریب بیٹھ کر مقام ابراہیمی کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھ رہی ہیں اس سے پہلے آج ماہ سفر المظفر کی پندرہ تاریخ بط کے دن کی خاص دعا کرتا ہوں اجتماعی دعا کرتا ہوں آپ لوگوں نے آمین ضرور کہنا ہے اے میرے مالک و مولا تُو رحمان ہے تُو رحیم ہے تُو قریب ہے تجھے تیری شانِ قریبی کا واسطہ آج جو بندہ بھی تیری بارگاہ میں سربہ سجود ہو کر بیٹا ہے جو بھی ہاتھ اٹھا کر تو اس سے دعا کرتا ہے جو جس ملک میں جس قضبے میں رہتا ہے جس محلے میں رہتا ہے میرے مولا تیرا نام لے واہ ہے میرے مولا تو ہم سے ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے میرے مولا ہمیرے ایمان کو مضبوط کر دے ہماری زبان کو پر اخلاق کر دے میرے مولا حلال ذرائع اتا فرما حلال رزق کمانے کی توفیق اتا فرما پانچ وقت کی نماز پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ آدھا کرنے کی توفیق اتا فرما میرے مولا جو لوگ بھی پریشان حال ہیں تنگ دست ہیں ان سب پر خاص نظر کرم فرما میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے چنکی اولاد ہیں ان کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے میرے مولا ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق اتا فرما دین مطین کی خدمت کرنے کی توفیق اتا فرما امت محمدی کے لیے جس طرح امام علی مقام نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کرا ہمیں بھی شہادت کے اور ہمیشہ صحابہ اکرام کا ہمیں عدب کرنے کی توفیق اتا فرما جو ان کے خستاق ہیں ان کی صحبت سے بھی بچا لیں آمین 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 یا رب العالمین اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھے گا ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آگئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے پہلے نمبر میں جو عمل کرنا ہے وہ عمل آج کا خاصم خاص عمل ہے یہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے آپ لوگوں نے یا وحابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے اللہ والوں یا وحابو اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے یا رزاقو بھی صفاتی نام ہے یا وحابو کا مطلب ہے اے بہت زیادہ دینے والی ذات اور یا رزاقو کا مطلب ہے اے روزی دینے والے اللہ والوں ہماری زندگیوں میں سب سا بڑے اگر کوئی مسئلے ہیں تو وہ یہی ہیں کہ ہم لوگ روزی کے چکر میں پریشان رہتے ہیں بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں اللہ والوں جو لوگ حلال رزق کے چکر میں پریشان رہتے ہیں میری ان سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے آپ لوگ اس عمل اس وزیفے کو پڑھیں بہت فائدہ ہوگا آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تذبیر کے دانوں پر 33 ٹائمز 33 مرتبہ پڑھنا ہے جب آپ لوگ 33 مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد پھر دوسر نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے دوسر نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وزیفہ پڑھنا ہے وہ وزیفہ اللہ حسامت کا ہے یعنی اللہ بے نیاز ہے آپ لوگوں نے اللہ حسامت کا یہ خاص عمل یہ خاص وزیفہ پڑھنا ہے اللہ حسامت ایک بار ہو گیا اللہ حسامت دو بار ہو گیا اللہ حسامت تین بار ہو گیا اس طرح سے اللہ حسامت کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تذبیر کے دانوں پر پڑھ لیں 21 ٹائمز 21 مرتبہ پڑھنا ہے جب آپ لوگ اللہ حسامت کو بھی پڑھ لیں 21 مرتبہ اللہ حسامت کو پڑھ لیں اس کے بعد اب تیسے نمبر پر جو عمل آپ نے کرنا ہے تیسے نمبر پر آپ لوگوں نے جو وظیفہ کرنا ہے وہ یا ربنا کیا ہے اللہ والوں یا ربنا کا مطلب ہے اے میرے رب آپ لوگوں نے یا ربنا پڑھنا ہے کس طریقے سے پڑھنا ہے دیکھیں آرام آرام سے پڑھئے گا تیز تیز پڑھنے سے نہیں ملتا کچھ بھی اگر جلد بازی کریں گے تو فائدہ نہیں ہے نہیں پڑھیں پھر ثواب ملے گا لیکن کامیابی نہیں ملے گی پھر آپ لوگ مجھے کہیں گے کہ وظیفہ اثر نہیں کرتے بھائی کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کے صفاتی ناموں میں قرآن کے اندر تاثیر نہ ہو قرآن آپ کو فائدہ نہ پہنچائے کیسے ہو سکتا ہے قرآن تو انگریزوں کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہے وہ دیکھیں کتنی زیادہ development کے کام کر رہے ہیں اب آپ لوگوں نے پوری توجہ کے ساتھ اس خاص عمل اس خاص وظیفہ کو پڑھنا ہے نہ کسی سے بات کرنی ہے نہ کوئی آپ سے بات کرے الگ سے بالکل بیٹھیں پانچ منٹ کے اندر وظیفہ کر لیا جائے گا بس آپ لوگوں نے دیہان سے سر کو جھکا کر پڑھنا ہے آپ لوگوں نے یا ربنا پڑھنا ہے ایک پوری تذبیح یا ربنا کی پڑھنی ہے پہلے نمبر میں آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاکو کو پڑھا کتنی بار پڑھا ہاں بتا چکا ہوں اس کے بعد آپ لوگوں نے دوسرے نمبر میں اللہ حسامت کو پڑھا کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں اس کے بعد اب آپ لوگوں نے یا ربنا کی ایک تذبیح یعنی کہ ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے جب یا ربنا ایک سو بار پڑھ لیں اس کے بعد آج کا چوتہ اور آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نیام مکمل ہے آپ نے یا لطیفو کو پڑھنا ہے اللہ والو یا لطیفو اللہ پاک کا وہ صفاتی نام ہے جو لطف فرماتا ہے اور جب اللہ کی ذات آپ پر لطف فرما دے تو یقین کریں پھر ہمیں کسی اور چیز کی حاجت باقی نہیں رہتی ہمیں آپ لوگوں نے یہ یا لطیفو کو پڑھنا ہے کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کریں یا لطیفو ایک بار ہو گیا یا لطیفو دو بار ہو گیا یا لطیفو تین بار ہو گیا اس طرح سے یا لطیفو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تذبیح کے دانوں پر پڑھ لیں 21 times یعنی 21 مرتبہ پڑھنا ہے جب آپ لوگ 21 مرتبہ یا لطیفو کو پڑھ لیں اس کے بعد اتنا ہی درود بار پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا یہ وظیفہ یہ عمل آپ لوگوں کا مکمل ہو جائے گا جب یہ عمل مکمل ہو جائے اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ پاک سے مانگنا شروع کریں دیکھیں جو وظیفہ کیا جاتا ہے وہ اللہ پاک کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کیلئے کیا جاتا ہے اور آج ماہ سفر کی پندرہ تاریخ ہے آج مہینہ پورا پورا آدھا ہو چکا ہے اور آج کا دن بت کا دن ہے آج کا بڑا خاص دن ہے اور یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے جب کسی خاص دن میں خاص وقت میں خاص عمل کو کیا جائے تو وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے اگر آپ لوگ بھی اللہ پاک کی رحمتوں برکتوں سے مستفیض ہونا چاہتے ہیں تو یہ چار چھوٹے چھوٹے وظائب بالخصوص پڑھ لیجئے گا پہلے آپ لوگوں نے جو پڑھنا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے پھر دوبارہ سے بتا رہا ہوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے تیتیس مرتبہ پڑھنا ہے بتا چکا ہوں اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اللہ حصہ مت کو پڑھنا ہے کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں اس کے بعد یا ربنا آپ نے پڑھنا ہے ایک تذبیح پڑھنی ہے بتا چکا ہوں گیارہ بار پڑھیں گے تو سونے پہ سوہاگہ ہو جائے گا اللہ والوں دعا اچھے انداز میں کریے گا اور دعا لمبی کریے گا کیونکہ محنت کرنے کے بعد جب اجرت کا وقت آتا ہے ہم لوگ رٹی رٹائی بس دعا کری اور بس ختم رٹی رٹائی دعا نہیں کرنی ہوتی اللہ پاک سے دل سے مانگنا ہوتا ہے اللہ پاک سے بات کرنی ہوتی ہے اللہ پاک تو بات کرنے کے لئے تیار ہے لیکن ہمارے پاس اللہ ہی کے لئے وقت نہیں ہے اور دوسروں دوستوں کے لئے وقت ہے ہم لوگ دوستوں کو پانچ پانچ گھنٹے دے دیتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں پانچ منٹ بیٹھنے کو تیار نہیں سکون کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے اللہ والوں اپنے اوپر غور کریں انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر ضرور اپنا رحم فرمائے گا ضرور قرم فرمائے گا اللہ والوں اللہ پاک کے نیان ویناموں میں سے کوئی دو نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائک کریے گا انشاءاللہ پھر ملغات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وزیفے کے ساتھ تب تک کیلئی جازت دیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ